ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں بات ہوگی کرکٹ پہ سیاست پہ سفارتکاری پہ اور کرکٹ کا جو میدان سجے گا محالی میں تو پھر کیسا منظر ہوگا کیونکہ دونوں جانب سے جو ٹیمیں بھرپور طریقے سے اس وقت تیاریوں میں مصروف بھی ہیں اپنے موزز مہمانوں کو تعرف کراتے ہیں سٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے شیخ رشید احمد صاحب نے سربراہ امامی مسلم لیگ کے آپ کو ولکم کہتے ہیں دسکاشن میں انڈیا سے بھی ہمارے مہمانہ میں جوائن کریں گے راجیو شکلہ کرن شنکن مہرے اور محسن حسن خان کراچی سے ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے شیخ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سیمی فائنل جوش و خروش پہ ہے اور بڑا جذبہ جنون پورے عوام میں دکھائی دے رہے ہیں سنے آپ بھی جا رہے ہیں انڈیا آپ نے اپلائی کیا ویزے کے لیے ملے گا تو جاؤں گا ابھی تو کل اور پرسو دو دن ہیں پلائی تو میں نے کیا ہوئے لٹسی اب تو کافی بہتر فضاء ہے سارے ملک میں انڈیا میں بھی لیکن میرا ویزے ہمیشہ ٹرائل کیس بن جاتا ہے تو آپ سے اتنی نفرت کیوں انڈینز کیوں آپ تو کافی وہاں پہ دیکھے بھی جاتے ہیں سنے بھی جاتے ہیں تو پھر کیا وجہ کیا میرا خیال یہی وجہ ہے کہ میں وہاں زیادہ سنا جاتا ہوں اور دیکھا جاتا ہوں اور اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کہیں کوئی تڑکا نہ لگا دوں لیکن ہم ہوفل دیکھیں کل کا دن ہے پرسو کا دن ہے اگر مل گیا پرسو تک تو پھر میں جاؤں گا تیس تاریخ کو آپ بھی کہنے جائیں گے تڑکے کی آپ نے بات کی تو چلیں ہم تڑکے کو ایڈ کر دیتے ہیں سیاست میں جو سیاست اور سفارتکاری کرکٹ کے حوالے سے اس وقت ہونے جاری ہے پرائیم نیسٹر بھی جارے ہیں جس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا کیا جو ایجنڈے میں باتشیت بھی اس پر شامل کی جائے گی پاکستان کے جو دیگر ایشیوز ہیں انڈیا کے ساتھ دیکھیں اچھی بات ہے ایک سافٹ لک پیدا ہو ایک سافٹ کورنر آئے ایک تلخی ترشی اور انتشار خلفشار سے ہٹ کر کوئی مصبت باتیں ہوئے لیکن ہمارا ٹریک ریکارڈ ایک اچھا نہیں ہے دونوں طرف کوئی بڑے لیڈر نہیں ہے انفارچنیٹلی دیکھیں اس ملک کو تاریخ ہم لوگ بہت جلدی بھول جاتے ہیں سورن سنگھ اور ذلفکار علی بھٹو نے ایک ایک دن میں دو دو دفعہ مذاکرات کیے ریزلٹ ایز ای بگ زیرو اس کرکٹ کو خدا کے لیے کرکٹ رہنے دیں کو ورڈ وار ٹو نہ بنائیں لیکن ہم نے دیکھا کرکٹ کے آرڈ میں ہی جو پرام ایسی ہوتی ہے سفارت کاری ہوتی ہے شام کو وہ ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے ہیں ریموٹ لے کے اور اس ملک میں نہ کوئی پارک ہیں اور کرکٹ ایک ایسا ہے کہ مدرسے کا طالب علم بھی کھیل رہا ہے گلی میں بھی کھیلا جا رہا ہے دور دراز کٹلانگ، سخہ کوٹ، بالا کوٹ ایون فاٹا کی جنسیوں میں بھی لوگوں نے دو پتھر رکھے ہوئے ہیں اور درخت کی سٹک بنا کے کھیل رہے ہیں سو ایک قومی کھیل بن گیا ہے لیکن میں یہ بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ کرکٹ کے کھیل کو کھیل رہنے لیے جائے اس کو آپ بے شک جو مرضی ڈپلومیسی کریں مشرف صاحب نے بھی کی میں ساتھ بھی تھا ایک دفعہ اور مذاکرات بھی ہو رہے تھے تو میٹنگ میں ساتھ ساتھ مجھ سے پوچھا جا رہا تھا کہ سکور کیا ہے کیونکہ میں انفرمیشن منسٹر تھا تو میں نے چھوڑا بہتا سسٹم جو ہے ریڈیو شیڈیو سنجھے گا آپ کے ساتھ رکھا ہوا تھے انٹیلیجنس کا سسٹم تو نہیں 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 انٹیلیجنس کا کیا سسٹم ہونا ریڈیو سکور سے کیونکہ انفرمیشن منسٹر کا وہاں سٹاف ہوتا ہے انڈیا میں بھی انفرمیشن منسٹری کا سو وہ اپنے منسٹر کو انفارم کرتے ہیں اور پریزیڈنٹ کا خیال تھا دوبارہ جانے کو میچ دیکھنے کو اور میں نے اپنی زندگی کا وہ میچ دیکھا جو شاید بہت کم سیاست کسی سیاستدان نے بھی نہیں دیکھا ہوگا اسوائے مران خان کے میرا خیال ہے اس میں کیا تھا یہ کولکتہ میں چھتیس سال کے بعد دیوالی اور عید کٹھے ہوئے 36 years اور ایسے لگ رہا تھا کہ سارا کولکتہ ہندو مسلم فساد میں بدلنے لگا یعنی جہدر مسلمانوں کے ملے ہیں ادھر اور صورتحال تھی جہدر ہندووں کے ملے ہیں ادھر اور صورتحال تھی دوسری جانب کرکٹ تھا یعنی کرکٹ پہ ہی ہو رہا تھا سب لوگوں کے یعنی صبح عید بھی تھی اور صبح دیوالی بھی تھی اور لیکن میں توکے رکھتا ہوں کہ دنیا کے حالات بدل رہے ہیں لیکن ہمارے جو اہم ایشیوز ہیں اس پہ بھی ہمیں آنا چاہیے بعض ایشیو تو بالکل تیہ سرکریق کا مسئلہ تیہ ایٹی سیونٹی سیاچین میں آپ دیکھیں ویسی بیٹھے ہوئے نو مین لینڈ سیاچین کا مطلب ہوتا ہے سیاہ گلاب سیاچین ایک اس زبان کا نام ہے اور اتنے لوگ جنگوں میں نہیں مرے جنگوں میں شہید نہیں ہوئے جتنے لوگ سیاچین میں ہیں اور ابھی تک ابھی تک ساٹھ سال میں میں سمجھتا ہوں اور کشمیریوں کا جو میجر مسئلہ ہے اس کے لیے تھرڈ ڈور چینل بیک ڈور چینل ابھی پھر پچھلے دنوں کچھ چینل چلے ہیں لیکن ایک لیڈرشپ ڈسین چاہیے جو کہ ہمارے آپ کو نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ماضی کی اگر ہم ذکر کرتے ہیں جس سے جاول حق گئے تھے انڈیا اپنی فرمائش پہ گئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں اس دیکھنا اور پھر جو ڈپلوم ایسی ہوئی سیاست بھی ہوئی سفارتکاری بھی ہوئی پرویز مشرف گئے تیسرے اب سربران ماملکت میں سے شمار ہے جن میں گلانی صاحب وہاں پہ جا رہے ہیں تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں فوٹو شوٹ ہی آپ کو پھر لگے گا آپ اس سے یہ سمجھ لینا تین حکمرانوں کے لمبے چوڑے اقتدار ختم ہو گئے مسئلے ختم نہیں ہوئے وہ تو ہمیشہ سے رہیں گے پھر پاکستان اور ایڈیا کے درمیان ہم نے آٹھ نکاتی جو ایجنڈا کیا اس کا نام رکھا تھا کمپوزٹ ڈائلوگ کی ذکر کرتا ہے کمپوزٹ ڈائلوگ پھر یہ کمپوزٹ ڈائلوگ سے بھی پیچھے ہونے لگے تھے پھر آ رہے ہیں ایک بات میں آسمہ آپ کے پروگرام میں کہنا چاہتا ہوں پاکستان کی سیاسی اقتصادی جغرافیائی زندگی انڈیا کی زندگی کی ضرورت ہے یہ شاید اتنا سخت جملہ کوئی نہ کہے یہ سن بھی رہے ہیں آپ کو راجیف شکلہ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی انڈیا کی دوستی انڈیا سے اچھے معاملات خود انڈیا کے لیے بھی بہت لیکن میں منڈی میں ہمارا تھوڑا بہت منڈی سے بھی تعلق ہے اس وقت پاکستان میں اٹھارہ کروڑ لوگوں کی منڈی انڈیا بن رہا ہے خواہ وہ میرچ ہو خواہ حلدی ہو خواہ زیرہ ہو خواہ خوپا ہو آپ دیکھیں اس وقت پاکستان کے اجناس کی قیمت انڈیا سے ڈکلیر ہو رہی ہے اگر انڈیا کی چلیز کی فصل مہنگی ہے پاکستان میں بھی چلیز مہنگی ہوگی اگر انڈیا میں بڑی عام بات کی آپ نے راجیف شکلہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ممبر ہیں لوگ سبا کے کانگریس سے آپ کا تعلق ہے راجیف شکلہ جی آپ سن رہے ہوں گے شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کرکٹ ڈپلوم ایسی سیاست سفارت کاری کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ جو میچ ہونے جا رہا ہے محالی میں دونوں کنٹریز کے درمیان کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں وہاں بھی ایسے ہی جنون جوش جذبہ پایا جاتا ہے جو پاکستان میں اس وقت ہے بلکل یہاں زوردار جذبہ ہے اور لوگ بہت رتابی سے انتظار کر رہے ہیں پاکستانی وزیر آزم کا اور اس میچ میں شرکت کرنے کا دونوں وزیر آزم کے ترمیان جو ہے گفتگو جو ہوگی وہاں بیٹھ کے جو بات ہوگی اور جو استقبال کرنا چاہتے ہیں یہاں کے لوگ وہاں کے وزیر آزم کا سب کا انتظار سارے لوگوں کو ہے تو یہ ایک تو چلیں کرکٹ ہو گیا دوسری جانب کہا جا رہا ہے ہمیشہ پاکستان اور انڈیا کے اگر کبھی وہاں پہ گئے پریزیڈنٹس گئے اور یہ ہمارے پرائیم نیسٹر اس وقت وہاں پہ جائیں گے تو بیک چینلز پہ بات چیت کر سلسلے کا بھی آغاز ہوتا ہے جو مومبئی اٹیکس کے بعد دونوں کنٹریز کے درمیان ایک دھن چھا گئی تھی تعلقات کے حوالے کیا وہ آپ کو لگ رہا ہے چھٹ جائے گی اس وقت محول تو چودھرنا شروع ہوتا محول تو ٹھیک ہوتا ہی ہے اور جب محول ٹھیک ہوتا ہے تو وہی سگنل نیچے جاتا ہے دیمپلومیٹس میں وہی سگنل پھر جاتا ہے گممنٹ مشینری میں تو ان میں فر بات چیت میں جو ہے جو ایک مزاکرات ہے ان میں کافی جو ہے سہولیت ہو جاتی اور محول بننے لگتا مجھے آد ہے کہ جب یہ 2003-2004 میں کرکٹ ٹیم آج جانے کی بات چیت تو میں نے بہت بڑا اہم کردار پلئرس بہت جڑے ہوئے تھے ترہ ترہ کی باتیں تھی افوائیں تھی پھر بھی میں نے کہا سب کو جانا تھی اسے محول بت لے گا پھر جب ٹیم آئی کسنہ صاحب بہت ایسے یہ میں انکوکرہ ساملی کو لے کے آیا راجیف شکرا صاحب کا میں ایک بات کہتا ہوں محول بنا وہاں پاکستانیوں نجرہ ہندوستانیوں کا مطلب تہ دل سے سواگت کیا استقبال کیا ان کو اپنے گلے سے لگایا اور ان کو ہر سی جرہ سے سہولیت جو تھی ان کو دی شکرا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ سے شکرا صاحب کہ یہ ممبئی کی واردات نہ ہوتی تو وہ محول بنتا ہی چلتا ہے آپ کہہ رہے ہیں ممبئی کی واردات نہ ہوتی تو محول یہ چلتا رہتا لیکن شیخ رشید سب کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ سے کچھ شکرا صاحب آداب 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 بہرحال آپ کی کوشیں آپ نے اس سلسلے میں بہت کام کیا لیکن جب آپ بھی پاکستان آئے تو ہم نے بھی آپ کو وہی سواگت کی اور وہی آپ کو عزت دی اور اسی طرح وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو سواگت ہوا لیکن اب تھوڑی سی دکلوں میں سے یہ بھی استعمال کریں کہ یہ مسئلے بھی حل ہوں کیونکہ حکومتیں بدل جاتی ہیں نئے لوگ آ جاتے ہیں مسئلے وہی رہتے ہیں مسئلوں میں بھی کوئی جو رہتے ہیں ان کے دل بہت ٹھیک رہتے ہیں وہ تو چاہتے ہیں لیکن وہ جو نیچے پیٹھے ہوتے ہیں پرمانیت تیس سال کی نوکری ایک بار گھج جاتے ہیں اور ہٹتے نہیں تیس سال آپ کے اشارے اسٹیبلشمنٹ کی طرف مجھے لگ رہے تھا ہاں ساری جو ہے جڑیں وہی ہیں چلیں فساد کی جڑ آپ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے جب اسٹیبلشمنٹ تھی اس وقت بھی نہیں ہوا شکلا صاحب دیکھیں نا میں آپ کو کہا کرتا تھا یہ بہتر موقع کوئی حل کر لیں نہیں نہیں ہم لوگ وہ ایک بار ہمارے وزیر آفدان نے فرمایا تھا کہ انڈو پاک ریلیشنز is an accident prone journey کہ آپ سو کلومیٹر چلتے ہیں پھر کوئی accident ہو جاتا ہے پھر لوٹ کے وقت پہت جاتے ہیں لیکن اچھا لیں کرکٹ کے ہم بات کریں جو کرکٹ فیور ہے ہمارے پولیٹیشنز بھی بڑے ایکسائٹڈ ہیں ہماری پاکستانی پولیٹکس میں آج کل کوئی ہنگامہ نہیں کوئی تیزی نہیں کچھ بھی نہیں اور صرف کرکٹ کے حوالے سے بیانات آ رہے ہیں وہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی منظر ہے انڈیا میں بلکل بلکل زبردست منظر ہے اس قسم کا اور اس کا بڑا اچھا سگنل گیا ہے سب لوگ انتظار مطلب ہم تو موالی کا میچ کا بندوبست میں ہیں اتنی مصیبت ہو رہی ہے ٹکٹوں کی اور یہ وہ سارے لوگ وہاں جانا چاہتے ہیں پہلے لوگوں کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ میچ سے ہو جائے گا تو لوگوں نے ٹکٹ لیے نہیں وہ ٹکٹ سے لوکل سولڈ ہو گئے اب اتنی مصیبت ہو رہی ہے کہ پوچھو مطلب کتنے تو فون پاکستان سے ہارے دوستوں کے ساتھ یہ شیل صاحب نے بھی ویزے کے لیے پلائی کیا وہ کہنے پہلے ان کا ریجیکٹ ہو گیا تھا لگتا ہے ان کو آپ ویزا دے رہے ہیں نہیں دے رہے ویزا کے لیے یہاں سے دریکٹی ہو گئے لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ وہ پہلے سے تھا کہ ٹکٹ پروڈوس کرو اور ویزا لے جاؤ ٹکٹ اب ٹکٹ ہے نہیں ٹکٹ ٹکٹ منمون سنگھ کے حوالے سے میں بتا دیں دوہزار چھے سے پاکستان ان کو دعوت دے رہا ہے کہ پاکستان کا دورہ کریں کئی پر دعوت دی جا چکی ہے لیکن وہ نہیں آئے لیکن اب ہمارے پرائم نیسٹر وہاں پہ جا رہے ہیں تو کیا اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی پاکستان کا دورہ کریں گے یہ کیا کرکٹ کامیاب رہے گا اس حوالے سے دونوں نیسٹر کے کامیاب رہے گا لیکن یہ تو دونوں نیسٹر جب ملیں گے تو آپ اس میں بات چیز کر کے چیک کریں گے اس میں تو میں مطلب میرا ہی حسیت ہی نہیں ہے کہ میں کچھ بتا سکو کہ کس کے دورے کب ہوں گے لیکن یہ کہ جب دونوں نیسٹر ملیں گے آپ اس میں ساتھ بیٹھیں گے کئی گھنٹے مزاکرات ہوں گے تو اس میں کچھ نہ کچھ بات چیز لکھلیں گی بہت بہت شکریہ راجیف شکلہ جی آپ نے ہمیں جوائن کیا انڈیا سے آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ اور آپ نے اپنے ٹائم بھی دیا شکریشی صاحب آپ ان کی گفتگو بھی سنی ہو گیا اور اسٹیبلشمنٹ کا انہوں نے ذکر کیا جو تعلقات میں ہمیشہ آڑے آ جاتی ہے کرکٹ کیا کرکٹ ایسا میدان ہے جو پاکستان اور انڈیا کو ساتھ لاسکتا ہے لیکن جب دونوں قومیں اترتی ہیں یہ دونوں ٹیمز کی اگر میں ذکر کرتا ہوں میچ کھیلنے کے لیے جب میدان میں اترتے ہیں تو وہ تو پھر آمنے سامنے ہوتے ہیں جیسے بارڈر پر پوجہ کھڑی ہیں یہ بھی آپ دیکھیں اس کو آپ کامیاب ڈپلومیسی کہتے ہیں کہ یا اور ہم جوش اور جذبے اور اس طرح اترتے ہیں جیسے کہ ہم نے ڈیلی فتح کرنا ہے یا انہوں نے ہمیں ختم کرنا ہے یہ نہیں ہے مسئلہ لیکن جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ شکلہ جی کہہ رہے ہیں جب اسٹیبلشمنٹ بھی تھی زیاو لکھ تھے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکے صدر مشرف تھے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکے مجھے اچھا یاد ہے کہ کبھی کبھی زیاو لکھ صاحب مجھ سے چونچنے لگارتے ہیں میں نے کہا جی آپ نے کیا کہا اس کا آت پکڑ گئے راجیو کو یا کس کو مجھے یاد نہیں پڑ رہا انہوں نے کہا میں نے آتے آتے جہاز پر چڑھتے صرف ایک چھوٹی سی بات کی کہ جو آپ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس بھی ہے ایٹ او بوم کا انہوں نے ذکر کیا سے جو آپ کے پاس ہے ہم نے بوم بھی بناہ لیا ہمیں کرنچنکر موری صاحب نے جوائن کیا ہے سابق بھارتی ٹیسٹ کرکٹر رہے چکے انڈیا سے انہوں نے جوائن کیا ہے آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں دسکشن میں آداب کہتے ہیں جی کرنچنکر صاحب آپ کو آپ کو ہماری آواز آرہی ہے کرنچ صاحب ہاں جی آپ ہمیں سن سکتے ہیں اس وقت ہاں جی آپ دسکشن میں انہیں آپ سے یہ جانا چاہوں گی کہ جو ہم بات کریں کرکٹ کے حوالے سے آپ لیئر بھی رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو میچز ہوئے آپ نے میچ بھی کھیلا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ میچ ہوتا ہے یہ گیم ہوتی ہے یا پھر اس میں جو جذبات ہوتے ہیں وہ زیادہ کام کرتے ہیں دونوں ٹیمز کدھر ہم بات کرتے ہیں نہیں دیکھو آپ پہلے تو یہ گیم ہی ہوتا ہے اور گیم میں ہارجی تو ہوتی ہے اور ضرور ایٹنگ ایک جنون ہوتا ہے ضرور ایک جیتنا ہوتا ہے انڈیا پاکستان ہمیشہ ایک اچھا ایک انٹنس میچ ہوتا ہے تو ضرور ایٹنگ کے پلیئر سے ایٹنگ کے پلیئر سے ایٹنگ کے پلیئر سے جبردست جال لگا تکھیلے کے پاس اور جو جتنا ہے ضرور ایٹنگ کے پتک جو اچھی تقوتے ہیں ہمیں تحجیتتی ہیں ضرور ایٹنگ کے پر کافی لوگ اس کو ایک منسگی distinction کالتے ہیں ایٹنگ کے پر کافی بار میں نے دیکھا ہے انڈین ٹیم جب ہاتی ہے پاکستان ٹیم کے پر کافی کچھ بات کردے ہیں کسی کے پتھر ماز دیتے ہیں تو یہ سب چیز اور بیشیز بنتے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں اینڈ اپ دے گیم ہے اور یہ گیم ہے کرکٹ گیم ہے ہمیشہ انڈیا پاکستان کو کافی قریب لائے ہیں اور ہمیشہ جو بھی کی ایشیز بنے ہیں تو کرکٹ ہی پہلا چیز ہے جو پہ ہمیشہ انڈیا پاکستان کو ساتھ میں لائے ہیں آپ کیلئے کرکٹ انڈیا پاکستان کو قریب لائے جو ہم نے ہسٹری دیکھی اس میں جب جالہات کے وہاں پر میچ دیکھنے کے آپ وکٹ کیپر تھے اس وقت جو میچ تھا تو کتنا پریشر ہوتا ہے دونوں اگر ہیڈ اپ دی سٹیرز بیٹھ کے میچ دیکھ رہتے ہیں اور میچ خصوصا جب ہوتا ہے پاکستان اور انڈیا کا پریشر لیول کی میں بات کر رہی ہیں کیونکہ آپ اس وقت کھیل بھی رہے تھے تو کیسا ہوتا ہے اور جب دونوں کنٹریز کے درمیان حالات جس سیاست ہے وہ بھی کافی ٹینس ہو تو پلیئرز پر کیا ہوتا ہے اس کا سر میں ضرور ہوتا ہے کہ کافی میکنس ہوتا ہے اور یہ جو میکنس ہونے والا ہے بہت بڑا مقابلہ ہے اور پہلی بار انڈیا پاکستان بھی سمی فائنال ہے اور ہم نے بھی کھریے انڈیا پاکستان کے ساتھ جو پہلے کھر دیتے ہیں پانچ پانچ سال کے بات ایک میکنس ہوتا ہے کافی ٹینس ہونے کا اس کے بات بائی لیٹرل سیریز اتنی ساری ہو گئے انڈیا پاکستان کی کافی یہ جو کافلا کافی کاریب آگیا تھا کافی کاریب آگیا تھا جو پلیئر پہ کافی کاریب آگیا کافی دوستانے ہو گیا پہلے اتنے ساتھے میکنس کھلنے کے بات ایک ایزی ہو جاتا ہے اور ٹینشن بھی کم ہو جاتا ہے جب زیادہ میکنس کھلتے ہو تو ایشوز کم بندے ہیں پانچ پانچ سی سال سال کے بعد آتی ہے میکنس تبی